اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیکچے نمبر ایٹ اچھا جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے پرپیر کیا ہے ہیومن رائٹس انڈ سٹیٹس او ومن ان اسلام تو آج کے بعد جو چند ویڈیوز آئیں گی وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گی تو اگزیمینر جو ہے اس نے اس سیکشن کو مزید دو کمپارٹمنٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے پہلا ہے جی ہیومن رائٹس انڈ سٹیٹس او ومن ان اسلام دن ڈیگنیٹی اوف من انڈ ومن ان اسلام تو ان دونوں کو ہم بریفلی جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اگر آپ پاسٹ پیپرز کا انیلیسس کریں تو پیپر میں ایک یا دو کویسچن ہر سال اس سیکشن سے پوچھا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس جو ہیں ان کا کیا مقام ہے اسلام میں تو آئیے ہم اس کو ڈسکور کرتے ہیں اسلام کیا مانکانڈ ڈسکور کیا ہیومن رائٹس 14 سنچریز اگو اس پاس ایمیتی آنڈ کھنیا ہیومن رائٹس اور دیگنیٹی آنڈ مانکانڈ اور ایلیمنٹن ایکسپیوٹیشن، اپریشن اور انڈیسٹیس ہیومن رائٹس ان اسلام ارمیلی روٹی ان تیرنیس اس آنڈ کے لیے کہ خود انڈ گوڈ اللہ ورگیوڈ اور سورس آنڈ ہیومن رائٹس اچھا جی اگر بریفلی جو ہے میں ہیومن رائٹس کو ڈسکس کروں تو ایک چیز جو ہے آپ نوٹ کر لیں کہ جو ہیومن رائٹس اسلام ہمیں عطا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں مطلب جو احکام اللہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں یا جو رائٹس اللہ کی طرف سے دیئے گئے ہیں وہ نہ تو کبھی ریپیل ہو سکتے ہیں نہ ان میں کچھ ایمنڈمنٹ ہو سکتی ہیں نہ ان کو کوئی گورنمنٹ آثورٹی چینج کر سکتی ہے اگر ہم دوسری نیشنز کی بات کریں دوسری ریلیجنز کی بات کریں دوسری ٹرڈیشنز کی بات کریں تو ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہیومن رائٹس ہیں آپ فرض کر لیں مگنا کارٹا کی اگزیمپل لے لیں then فرنچ ریولوشن کی جو بدولت ہیومن رائٹس فرنچ لوگوں کو کنفر ہوئے on the basis of liberty, fraternity and equality then اس کے بعد یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کو ہم دیکھیں تو وہ جو سارے اور آپ یو ایس کے بھی اگزیمپل لے لیں جو یونائٹڈ سٹیٹس ڈیکلریشن آف انڈیپنڈنس ہوئی تو اس میں جو سارے رائٹس تھے ان سب جو اگزیمپل ہم نے ڈسکور کی ان میں جو سارے رائٹس ہیں وہ کسی کینگ نے عطا کیے ہیں کسی کوئین نے عطا کیے ہیں کسی لیجسلیٹیو اسمبلی نے پاس کیے ہیں یا کسی پارلیمنٹ نے کنفر کیے ہیں تو جب اگر کوئی کنگ، کوئین، لیجسلیٹیو اسمبلی اور پارلیمنٹ کوئی احکام جاری کرتے ہیں کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں یا کوئی رائٹس جو ہیں اپنی رہائیہ کے لئے ڈیوائز کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیم ہی رہیں ان میں امینڈمنٹس چینج ہو سکتی ہیں ایون کہ ان کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے but in the case of اسلام جو ہیومن رائٹس اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان میں کسی بھی قسم کی کچھ بھی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی اور ایک اور چیز یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ رائٹس جو ہیں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ نون مسلمز کو بھی یہی رائٹ عطا کیے ہیں تو جب اللہ تعالی نے یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بتاوٹ کسی ڈسکرمنیشن عطا کیے ہیں تو کوئی بھی اسلامی پولیٹیکل اتھورٹی جو ہے وہ ان رائٹس کو کسی نون مسلم سے چین نہیں سکتی یا اس کو کسی بھی رائٹس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتی اللہ تعالی نے تو بہت سارے رائٹس جو ہیں وہ عطا کیے ہیں انسانوں کو لیکن ان میں سے جو چند ہیں ان کو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو پہلے جو رائٹ ہے وہ تو رائٹ ٹو لائف ہے کہ جینے کا حق The first and the foremost right that اسلام provide is to right to life The Quran says اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں Whoever kills a human being without any reason alike manslaughter or corruption on earth it is as though he has killed up mankind کہ اگر کوئی بھی انسان بینہ کسی وجہ کے کسی انسان کا قتل کرتا ہے even corruption کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے As far as the question of taking a life in retaliation It is only decided by the proper and competent court of law کہ اگر جو ہے کسی انسان کو سزا دھی بھی جائے یا اس سے جینے کا حق جو ہے وہ چھینہ جا سکتا ہے تو وہ only and only by competent court of law ہوگا If there is any war with the country or nation it can only be decided by the government اور even اگر کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف جو government ہے وہ decide کرے گے نہ کہ وہاں کے individuals In any case, no human being is allowed to take a human life on their own in retaliation Hence, Allah says in Quran Do not kill a single soul which Allah has created secret except through the due process of law تو جو جینے کا حق ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآنک ورسیز اتاری ہیں جن میں سے دو کو ہم نے discuss کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا religion کوئی culture, tradition اور ملک نہیں ہے جس نے اتنی خوبصورتی سے جو right to life ہے اس کو describe کیا ہو Then جو دوسرا right ہے وہ ہے the right to the safety of life کہ جو انسانی زندگی ہے اس کی بھی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ says in Quran and whoever saved the life it is as though he had saved all the mankind اگر کوئی انسان کسی انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی one can save the life of man in every aspect کہ ہر طرح سے ہم کسی بھی انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں suppose if you see a man dying of ill you can help him by paying for treatment and ward of the disease کہ جیسا کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہے تو آپ اس کو پیسے دے کے اس کی بیماری کو دور کروا سکتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی جان بچانا ہی ہے you can also save a man from drowning آپ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو بھی بچا سکتے ہیں ان تلموت جو اسرائیلی سکرپچر ہے define کرتی ہے same concept but it also describes that کہ اگر کوئی اسرائیلی non-اسرائیلی کو ڈوبنے سے بچاتا ہے تو وہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جو third point ہے وہ میں نے device کیا ہے respect for the chastity of women the third most important right prescribed by islam is to maintain the chastity of women under any circumstance کسی بھی صورت میں جو عورت کا تقدس ہے اس کو ہم نے maintain کرنا ہے whether she belongs to our nation or the nation of the enemy چاہے وہ ہمارے ہی ملک سے یا ہمارے کلچر سے یا ہمارے ریلیجن سے belong کرتی ہے اور چاہے وہ کسی دوسرے ریلیجن سے belong کرتی ہے ہمیں اس کی تقدس ہے اس کو maintain کرنا ہے A muslim cannot outrage her under any circumstance جو مسلم ہے اس کو مشتعل نہیں کر سکتا یا اس کو کسی چیز پر اقصان نہیں سکتا کسی بھی circumstance میں All types of wild relations are forbidden for him ہر طرح کے جو wild relations ہیں وہ اسلام میں منع ہیں In this regard اسی تناظر میں Quran describes Do not approach the bounds of adultery کہ جو adultery ہے مسلم جو ہیں Prohibit رہیں یا اس کو approach نہ کریں Heavy punishment has been described by Islam if a man commits this crime in this world اور hereafter اور بہت بڑی سزا ہے اسلام نے رکھی ہے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہاں میں بھی اس کو ہم آگے discuss کریں گے جو ہمارا justice system ہوگا یا اگر میں نے criminology کو cover کیا تو اس میں ہم اس کو پورے completely with definitions with examples اور with اسلام perspective سے اس کو دیکھیں گے Hence it is the obligation of muslims to maintain respect for women irrespective of their position تو جی فورتھ پوائنٹ ہے وہ ہے individual right to freedom اسلام clearly and categorically forbids the primitive practice of capturing a free man to make him a slave or capture him into a slavery the clear and the equivocal words of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم or as follow دیکھیں جی کسی انسان کو کسی ازاد انسان کو پکڑنا اور اس کو then غلام بنانا اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے جب holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریچنگ کی تو ان کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اسی چیز سے آ رہا تھا کیونکہ وہ ایکویلٹی کی بات کر رہے تھے اور جب کہ جو ایراب کے ٹرائبز تھے وہ اس سلیوری کا جو انسٹیٹویشن تھا اس کو وہ ختم ایبولش مطلب نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ تین ایسے لوگ ہیں ان کے خلاف میں خود اون دی اوف جیجمن ان کے خلاف مقدمہ کروں گا ون اوف دا تری ان تینوں میں سے جو ایک ہے وہ یہ ہے ون اس وہ ان سلیور فریم ہے کہ جو کسی ازاد انسان کو غلام بناتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے اور جو کمائی رقم ہوتی ہے اس کو خرچ کرتا ہے یا اس کو اپنے آپ پر لگاتا ہے دیکھیں جی یہ جو ورڈز ہیں وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں جی یورپ کی طرف تو وہ بڑا کوئی کلیم کر رہے ہوتے ہیں اب جب اگر آپ یوئیس ہسٹری کو پڑھیں گے تو اس میں آپ پورا جو سلیوری کے انسٹیویشن ہے اسے ایک ڈیٹیل انیلیس کریں گے تو یورپین جو ہیں یا امریکن جو ہیں وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو سلیوری ہے اس کو ختم کیا ختم بیک اپ کیا یہ اب 1960 تک تو سلیوری جو تھی وہ بالکل کومن تھی تو جب کہ رسول اللہ نے 1400 سال نہ پسند فرمایا جو فیفتھ پوائنٹ ہے وہ ہے the right to cooperation and not to cooperate قرآن says cooperate for virtue کہ ایک دوسری کی مدد کرو نیک کاموں میں and do not cooperate for vice and aggression This universal ayah defines that the man who undertake noble and righteous work irrespective of the fact that he is living at the north pole or the south pole has the right to expect support help and cooperation from other Muslims on the contrary he who does the wrong deeds even our closest relation or neighbor doesn't have the right to win our support کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے irrespective کہ وہ جہاں بھی رہتا ہے اسے ہمارا تعلق ہے یا نہیں اور اس کے بدلے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے even وہ ہمارا کوئی closest relation ہے اس سے یا ہمارا کوئی neighbor ہے یا جو بھی ہے ہمیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا یا ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں سپورٹ کریں جو نیکس رائٹ ہے جی رائٹ to life for unborn child in اسلام life is sacred and highly valued and for this reason it must be honored and promoted اسلام میں زندگی کو highly value کیا گیا ہے اور اسی ریزن کی وجہ سے it must be honored and promoted the preservation of the life is one of the necessities and purposes of islamic law جو انسانی زندگی ہے اس کی حفاظت کرنا ضرورت ہے اور یہی جو ہے وہ مقصد ہے islamic law کا therefore right to جو life ہم نے پڑھا ہے فرسٹ والا آپ اس کو اس سے relate کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق دیا ہے یا ہر انسان کو جینے کا حق دیا ہے therefore abortion is considered a sin in islam hence جو abortion ہے وہ اسلام میں گناہ سمجھا جاتا ہے اچھا جو abortion ہے وہ اگر کوئی عورت 120 دن کے بعد کرتی ہے تو وہ ایسا ہی سمجھا جائے جیسا کہ اس نے کوئی مرڈر کیا ہے کیونکہ 120 دن سے پہلے جو باڈی ہوتی ہے اس میں روح نہیں ہوتی 120 دن کے بعد جو باڈی ہوتی ہے اس میں اللہ روح جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اسی چیز کو ایک حدیث ہے وہ سپورٹ کرتی ہے every one of you is collected in the womb of his piece of flesh for another 40 days اللہ sends an angel to breathe the soul into his body in this case abortion becomes a greater sin and is deemed a form of deliberate murder then جو ساتھوہ ریٹ ہے وہ ہے right to privacy اسلام gives great importance to the fundamental right to privacy some of the quranic verses state do not spy on one another ایک دوسرون پہ نظریں نہ رکھو یا ایک دوسروں کا پیچھا نہ کرو do not enter any house except your own homes unless you secure of their occupants consent ایک اور یہ قرآن آیت ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ بینہ اجازت کسی کے گھر میں بھی داخل نہ ہو جب تک آپ اس گھر میں رہنے والوں کی اجازت حاصل کر لیں اچھا جی ایک چیز جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی آیت یاد ہے تو آپ بس اس کے سامنے سورت کا نام نہ بھی لکھیں آپ بس القرآن لکھتے اسی طرح اگر آپ کو کوئی حدیث یاد ہے اور پرٹیکولر حدیث کا جو سورس کا وہ یاد نہیں ہے تو آپ سیمپل الحدیث لکھ سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم انہوں نے بلکہ اس چیز پر اتنا زور دیا ہے کہ انسان اپنے گھر بھی اچانک داخل نہ ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑے چینج کر رہا ہو یا اور کوئی تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنے کو کہا گیا ہے اور یہ جو رائٹ ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اچھا جو اٹھ مار پوائنٹ ہے ریلیجیس فریدم اسلام is the only religion that gives every religion to practice their ritual under the Islamic jurisprudence اسلام claims to the protection of the lives of people of other sex and places of their worship اسلام has given the right to enjoy their cultural and religious event without any coercion Muslims have been ordered by the Prophet to not say any discouraging word related to other religions God دیکھیں اسلام ہی وہ واحد religion ہے جو pluralism کی بات کرتا ہے جس نے pluralism کی بات کی 14 سال پہلے تو یہ جو ریلیجیس فریڈم کی رائٹ ہے جی ہم نے چارٹر آف مدینہ میں بھی ڈسکس کی تھے then جو مسلم پیکٹ وید کریسشن ہم نے پڑھا تھا پیسمیکر میں تو اب وہاں سے بھی اس کے اگزمپل کوٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو دوسرے خداوں than integral part of مسلم life without any gender discrimination to give value to education اللہ Almighty revealed the first five verses on the Holy Prophet صلی اللہ وآلہ 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 کہ دیکھیں اسلام تعلیم پہ بڑا زور دیتا ہے اور تعلیم ہے وہ مسلمان کی زندگی ہے اس کا اہم جوز ہے اور اللہ تعالیٰ نے یا حدیث پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے مرد اور عورتوں دونوں پہ Holy Prophet صلی اللہ وآلہ 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 once said emphasize the value of knowledge when a man dies his acts came to an end but three recurring charity knowledge from which people benefit and pious کہ دیکھیں جو انسان مرتا ہے تو اس کے تمام جو عمال ہیں وہ رکھ جاتے ہیں but three ایک تو charity ہے جو وہ صدقہ کرتا ہے then وہ ایسا knowledge پیچھے چھوڑ کے گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں اور ایک نیک اولاد دی The battle of better shed light that holy prophet sallallahu alayhi wa sallam said who doesn't have the money to pay his due money to get free can teach the muslim students اچھے جی اس کے بعد جو ہے وہ کافی سارے رائٹس ہیں اگر ہم ان کو explore کریں تو ایون یہ دو تین لیکچرز میں جو ہیں وہ تب بھی complete نہ ہو تو اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور رائٹ کے بات کریں تو وہ ہے رائٹ ٹو میری ہے رائٹ ٹو ووٹ آپ لکھ سکتے ہیں رائٹ ٹو فیڈم آف سپیچ ہے رائٹ سوف ووڑ مین ہے رائٹ سوف چلٹرن ہے جو رائٹ سوف فورسن ہے رائٹ سوف ویڈو ہیں رائٹ سوف مائنورٹیز ہیں تو طرح طرح کہ آپ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس پہ جو پوائنٹ ہیں وہ لکھ سکتے ہیں